السلام علیکم ہماری مرگی نے دس سے بارہ دن پہلے بچے نکالے اور وہ اپنے بچوں کو خود ہمارے جا رہی ہے اس کو ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ کسی اور مرگی کے بچے ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ مارتی ہے کوئی چوزے لنگڑے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ بھی سکتے ہیں اور وہ بہت ہی غصے سے اپنی بچوں کو مارے جا رہی ہے اس کا علاج کیسے کرنا ہے کیا اس کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے یہی سب کچھ آج کسی ویڈیو میں ہم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتانے والے ہیں سوائی گائز جسیس با سیمنٹ کیسر سلیٹسٹو ٹو اچھل نوابی لیٹسٹ ویڈیو اسلام علیکم جی دوستو جیسا کہ بھائی نے کہا کہ یہ اتنا غصہ یا مرگی میں کیسے آتا ہے یا اپنے بچوں کو کیوں آتی اس نے اپنے دو بچے مار بھی دیئے اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیو میں دیکھئے گا ویڈیو تھوڑی سی ہم ڈالیں گے اس ویڈیو میں کہ دو چوزے جو ہیں ابھی تک بھی یعنی کہ لنگڑے ہیں ان کی تانگیں ایک ایک تانگ ٹوٹی ہوئی ہے اسی مرگی کا کام ہے اسی نہیں چوزہ توڑی ہیں ان کی تانگیں یہ کیوں کرتی ہے کیا وجہ ہے کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ یا کس وجہ سے جب مرگی بچے نکالتی ہیں بعض مرگیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنی ازادی کے لیے کچھ بھی روک نہیں سکتی ازادی کے اور وہ چاہتی ہیں کہ ہم ازاد ہوں جب ازادی نہیں مل بھی ہوتی پھر وہ اپنا غصہ کسی نہ کسی چیز پر نکالنا شروع کر دیتی ہیں ایک تو وجہ یہ ہے بھئی کہ یہ اپنی ازادی کی وجہ سے یعنی کہ بچوں کو مارنا شروع کر دیتی ہیں تو آپ پھر بچے کیسے بچائیں گے ان کو یعنی کہ چھوڑ سکتے ہیں یعنی کہ ازاد کر سکتے ہیں ایک یہ وجہ ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ کوئی اور مرگی ہے بچوں والی یا اس کے بھی چھوٹے بچے ہیں یا اٹیچ کےچ ہوتے ہیں کھڑے کھڑے کے ساتھ کھڑا ایسے بھی جب وہ دوسرے بچے سامنے آتے ہیں پھر دی اپنی طرف سے وہ ان کو مارتی ہے لہٰذا اتنا وہ نہیں کر پاتی جانور ہے نا پریندہ ہے اتنا وہ نہیں کر پاتی کہ میں اپنے بچے کو مار رہی ہوں یا دوسرے کے بچے کو مار رہی ہوں لہٰذا وہ مارنا شروع کر دیتی ہیں تو اس سے بچے چھوٹی سی جان ہوتی ہے تھوڑی سی جان ہوتی ہے یا مر جاتا ہے یا تانگ شاہ میں ٹوٹ جاتی ہے تو ہم نے یعنی کہ ایسا اگر مرگی کوئی غصہ کرتی ہے تو اسے فوراں سے دوسری مرگی کو الیدہ کر دیں یا سائیڈ پہ کر دیں اگر پھر بھی وہ بچوں کو مار رہی ہے تو پھر آپ اسے یعنی کہ تھوڑی کیر کرنی پڑے گی کان سے یا بلی سے یا بلی نہ چوزہ لے جائے لہذا مرگی کو آپ کو یعنی کہ ازاد کرنا پڑے گا ازاد ہو جائے گی انشاءاللہ مرگی پھر نہیں مارے گی ابھی اس کے ساتھ پانچ بچے ہیں یہ گیارہ بچے نکالے تھے سارے اس نے پہلے دن اس نے دو مار دیئے پھر آہستہ آہستہ سے زخمی ہو گئے سے چوزے تو زخموں کی درد سہے نہیں پائے دوسرے چوزے بھی آہستہ آہستہ سے مر گئے جب پھر میں نے اسے ازاد کیا جب تجربے کے ساتھ جب بندہ تجربہ کرے پھر ہی پتہ لگتا ہے نا پھر میں نے اسے ازاد کیا جب سے اب میں نے اسے ازاد کیا دانہ بھی کھلاتی ہے انہیں ساتھ بھی لیے پھر رہی ہے اب سارے معاملات ان کے ٹھیک ہے اگر ایسا کبھی بھی آپ کی مرگی کرے تو اب یہ کام کر لیں انشاءاللہ جو چوزے ہیں وہ پڑ جائیں گے انشاءاللہ بچ جائیں گے اچھا جی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ